سکینہ جیسے دادی بولی تھی ویسے ہی دربار میں فاطمہ بن کے بول کمین نے کہا پہ بتا تیرا نام کیا ہے میری آقا زادی روک کہتی فاطمہ یہ ملاؤں دیکھیں کہتا سکینہ کون ہے بی بی روک کہتی مجھے سکینہ کہتے تجھے سکینہ کیوں کہتے ہیں فرمایا میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب نے کرے محمد کی بیٹیاں یہاں سے کسی کو خالی نہ بھیجیں یہ دیکھ گئے کہتا اچھا تو تو ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی اب تو تیرا بابا مارا گیا اب کہاں سوتی ہے جس نے رات رونا ہے بستر پہ سکینہ روک کہتی میں اب کہاں سوتی ہو مجھے تو اب نید ہی نہیں آتی کبھی اینٹوں کے سرہانے کبھی ریت کا تقیہ مجھے بابے کے بغیر نید نہیں آتی یہ دیکھ گئے تھا اچھا تیرا بابا تو اس سے بڑا پیار کرتا تھا شہزادی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا روک گدیت نہ پیار کرتے تھے میرے بابا دب فجر کی نماز پڑھ گیا تھے مدینہ کے تازہ خرمے لاتے مجھے اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے جب سے میرا بابا مارا گیا میں نے کھایا بھی کچھ نہیں میں نے پییا بھی کچھ نہیں مجھے بابے کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا یہ ملان دیکھ گا تھا بچی تجھے مدینہ کے خرموں کی پہچان ہے تو میرے تخت بے تشت ہے اس تشت میں مدینہ کی کھجوریں ہیں پہچان کے بتا کیا یہ مدینہ کی ہیں سکینہ نے مولا سجاد کو دیکھا سجاد کے جسم پہ لرس آیا سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی آئی اسی سطر میں میں مسائب چھوڑ دوں گا جو مانگنا چاہو مانگ لینا جتنا ماتم کرنا چاہو کر لینا سکینہ قدم چلاتی چلاتی بی بی تشت کے قریب آئی نہ غلط بڑو بی بی کا مشرم بنو سکینہ نے تشت سے کپڑا ہڈایا نیچے کھجوریں نہیں بابے کے کڑا ہوا سر نظر آیا بابے کے سر پہ نظر پڑی سکینہ نے دونوں ہاتھوں میں بابے کا چہرہ لیا اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا روکے دی آنکھیں کھول نہ تجھے تماثوں کے نشان دکھاؤ آنکھیں کھول نہ تجھے کانوں کا خون دکھاؤ اے بابا تیرے کاتل مجھے تماثے مارتے رہے بابا تیرے بعد تیری سکینہ جنگلوں میں رل گئی بابا میں گھوڑوں کے ساتھ علا علانت اللہ علا قوم الظالمین